اسلام علیکم ویرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ افتار اور ایت سپیشل ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ایزی سی ریسپی اور بہت ڈیفرنسی ریسپی ہے یہ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فہیتہ رائس کی ریسپی اور غمیں بنانی چکن ونگز کے ساتھ کیونکہ یہ بہت اچھا ٹینڈر سا میٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے آئل گیا تھا میں نے فہیتہ جو مکس ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلے سے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور یہ میں نے ونگز لیا ہے زیادہ تر موسکی جو ہے نا اس میں بونلس سکن لیا جاتا ہے لیکن میں نے ونگز لیا ہے اس کا گوش بو جلدی اور اچھا سا ٹینڈر ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے بس فہیتہ کا مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے کریش چیلی ڈالنی ہے آپ نے ایک چمچ کریشت آپ نے کرینڈر ڈالنا ہے ایک چمچ نمک ڈالنا ہے ذینیا پاورڈر میں ڈالنی ہے آپ نےhenia پاورڈر اس کے علاوہ کالی میچڈر ڈالنی ہے ایک چتھہ چمچ کی کریب اللہ کلا کے بعد آپ دکھؤ میں اس میں اگرها مسالہ پاورڈر لویاں فہیتہ کا مسالہ چطر میں میں آپ کا ریڈی میٹ مل جائے گا تو اặc نے میرینیٹ اس کو عرق دیا تھا 3 سے 4 گھنٹے آپ اس کو ضرور دیں اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اور ڈال کے اس طرح سے سیٹ کر کے سارے پیسے اس کو رکھ دینا ہے اور آپ نے اس کی سائیڈ چین کر کے اس طرح سے اس کو کوک کر لینا ہے اس سے ہوگا کیا کہ چکن کے پر بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اور یہ ہاف دن بھی ہو جائے گا آل موز یہ دن ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں جو یہ کلر آتا ہے جو یہ کیرامل بن جاتا ہے وہ آپ کی چابلوں کو بہت اچھا تیسٹور کلر دیتا ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا پیارا سا کلر آ چکا ہے چکن کے اوپر تو اس کی سائیڈ میں اسی طرح سے ٹرن کرتی رہی ہوں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا ایک سائیڈ سے یہ براؤن ہو چکا ہے اسی طرح سے میں دونوں سائیڈ سپیس کا کلر چینج کروں گی اس کے بعد پھر میں نے اس کو نکال لینا ہے باقی کا جو مکسچر ہے اسی کوئی سی پین میں اپنے رہنے دینا ہے اور نیکس کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ سارا جو ہے نا پروسیڈیا جو تھا چکن کا یہاں پہ ہو جائے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس کو کور کر دیں تاکہ یہ اچھے سے اندر تک ٹنڈر ہو جائے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ بچا ہے اور یہ آئل ہے یہ جو سارا مسالہ ہے نا یہ آپ کے چابلوں کو بہت اچھا سا کلر دیتا ہے تو آپ اس میں اور آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ آئل لہو رہے ہیں لیکن میں اس میں کوئی ایکسٹر آئل ایڈ نہیں کروں گی تو میں نے اس میں ڈالا ایک میڈیم سائز کا پیاس اور ایک چمچ ادر کلیسن کا پیسٹ اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے اس آئل کے ساتھ ساتھ کر لینا ہے چکن یہاں پہ میں نے نکال دیا ہے یہ میں نے لی ہے ویجیٹیبل شملا میرچ میں نے فروزن رکھی بھی تھی یہ وہ لی ہے گاجر لی ہے اور اس کے علاوہ آپ شملا میرچ ٹو ڈیفرنٹ کلرز کی بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ساتھ کر لیا ہے آپ نے پیاس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا ساتھ کرنا ہے اور اتنا کہ ایڈر کلیسن کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے اس کو بھی بھی تنا پکا لینا ہے اس کے بعد یہ میں نے اس میں شملا میرچ اور گاجر ایڈ کر دی ہے جولین کٹ کر کے میں نے ڈالی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایڈر ویجیبلز کو آپ کے ساتھ سٹور کر سکتے ہیں بہت ایزیلی سیفلی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے پھر اسی طرح سے اس کو بھی ساتھ کر لینا ہے اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے بہت زیادہ اور کک نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کی سبزیں زیادہ پک جائیں گی تو بلکل بیٹ جاتی ہے وہ آپ کی ریسیپی میں اچھی نظر نہیں آتی ہے تشملہ میں تو وہ جلدی کو کھو جاتی ہے اسی لئے پھر میں نے اس کو صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے پکایا ہے اس کے بعد جو باقی کا بچہ وفہیتہ مسالہ تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا لیکن اس کے بعد میں نے اس میں کوئی اور مسالہ ایڈ نہیں کیا اگر آپ کو اگر آپ کو ٹیسٹ مطلب زیادہ سپائیسی پسند ہے تو آپ اس میں لال مرشیوں اور ایڈ کر سکتے ہیں نمک ایڈ کر سکتے ہیں نمک آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام لگ رہا تو آپ زیادہ ڈال دیں اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا پانی اور پانی ڈال کے میں نے اس میں ڈال دیا تھے چاول چاولوں کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدموں سے دم کے قریب ہو گئے ہیں تو میں نے یہ سارا جتنا بھی چکن تھا اس کے پر اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد میں نے چاولوں کو دم دے دینا ہے اس طرح سے نورمال ہم چاولوں کو دم دے دینا ہے 10 to 15 منٹس کا اور اس کے بعد چاول رہنا آپ کے بلکل ریڈی ہو جائیں گے بہت ڈیفرنٹ سے ٹیسٹ کا یہ چکن بنے گا آپ کا بہت ہی مزہدار سا اور بلکل کم آئل میں یہ بناوایا تو بہت ہی مزہدار سی ریسپی ہے یہ دیکھیں یہ جی فائنل لک بہت ہی مزہدار سی یہ ریسپی بنے گی آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور دیکھیں چاول کتنے اچھے کھلے کھلے میں نے ہمیں اس میں کوئی ایکسٹرا آئل ایڈ نہیں کیا ضرور ٹرائے کیجئے گا تھینکیو سو مچ فور ہوچنگ